موسیقی 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 کیا جا رہا ہے ستر کی دہائی میں جینے والے چند افراد جو اس عمر سے اکثر نابلد ہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے وہ ڈیجیٹل دہشتگردی کے لقب بانٹ رہے ہیں پاکستان کی نبوے فیصد آبادی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کی نبوے فیصد عوام نے آٹھ فروری کو تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دیا تھا ان سب کو اگر ڈیجیٹل دہشتگرد کہا جائے گا تو فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج اور نفرت پیدا ہوگی جو کہ نہیں ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ایک ہزار نو سو اکتر میں بھی یہی کچھ ہوا تھا پچیس مارچ ایک ہزار نو سو اکتر اور جب ڈھاکہ کے اندر خان نے لوگوں کی بڑی تعداد کے خلاف آپریشن کیا تھا تو اس کے نتائج ملک کے لیے اچھے نہیں نکلے اب ہی اگر پاکستان کی اکثریت آبادی کو دہشتگرد کہا جائے گا تو اس کے ملک کے لیے خطرناک نتائج نکلیں گے انہوں نے کہا کہ ملک حکومتی اور معاشرے اخلاقیات کی بنیاد پر بنتے ہیں جس معاشرے میں اخلاقیات ختم ہو جائیں وہاں باقی کچھ نہیں رہتا آج لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہہ رہے تو وہ صرف آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی کا مطالبہ کرنا کوئی غداری نہیں ہے مزہکہ خیز کیسز بنائے جا رہے ہیں ہمارے لوگ بلکل پر امن طریقے سے کام کر رہے تھے اور جب آپ ان کو پر امن طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر اپنے ان کے خلاف فستایت کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیئے امران خان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کو ہدایات بھی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں جلسے کی قیادت کریں پوری قوم حقیقی آزادی کے حصول کے لیے اور مرک میں رائچ ظالمانہ اور فستائی نظام کے خلاف اس جلسے میں بھرپور شرکت کی تیاری کریں